وَلَا تَعْفِرُوا اَمْبَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْوَاطُلِ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طور پر ناکھو موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبُّ لِلْطَاهِرِ وَلَعْرَمِينَ وَمَارِ صَلَّقَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ بَعْدَسْ قُدَى بُذْرْبِ الْتُوِيِّ قِسْتَ مُقْسَر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیئے میں ہوں آپ کا محسبان عزر کی اقبال شاہد خیر مقدم آپ سب کو اپنی اصلاح کے اس پلیٹ فارمز ہم اپنی اصلاح کے اس سیگمنٹ میں جو آپ کے لیے جتنا بھی کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری خوشش ہے ہم اس کو جاری اور ساری رکھیں ناظر محترم اس سے پہلے کہ میں آج کی آدیش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں اگر ہمارے چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا اپنے ذہنی اور قلبی سکون کے لیے خود بھی اس کو سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں کو بھی اس کا بتائیں ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروائیت ہے قال رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرابو طلب کرنا قسب الحلالی حلال رزقی فریضہ تنباعد الفریضہ یہ بھی فرض کے بعد ایک بہت بڑا فریضہ سمجھا جاتا ہے یعنی کہ شریف اور آئیس کے بعد حلال رزق کی طلب کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا فرض سمجھا جاتا ہے اسلام میں سب سے بڑا فرض نماز ہے اور نماز کے بعد اس کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ سمجھا جاتا ہے وہ حلال روزی کی تلاش ہے اللہ رب العزت نے سورت بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایوہن ناس قلو ممع فی الاردی حلال توییبہ کہ اے لوگوں زمین کی صرف حلال اور پاقیزہ چیزیں کھایا ہو یعنی کہ ہمیں ہر وقت حلال رزق کی تلاش میں رہنا چاہیے حلال مال کی تلاش میں رہنا چاہیے ہمیں حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ رب العزت نے سورت بقرہ میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْوَاتْوِ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر ناکھو ہمیں اس طریقے سے اپنے مال کو اگر کوئی شخص پارنشپ پر ہے یا کوئی ویسے کسی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا مال کو ناحق طریقے سکھانے کی اجازت نہیں ہے یہ بھی ہماری زندگیوں میں بے سکونی پیدا کرتا ہے یہ بھی ہماری زندگیوں میں مشکلات پیدا کرتا ہے انسان کی زندگی میں کم و پیش جتنی بھی مشکلات وہ اکٹھی کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کردار بہت بڑا ہوتا ہے ادھر فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اندر ڈالتا ہے اس کی چالیس دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ہر وہ رزق جو ہم کماتے ہیں وہ ایک حلال ذریعے سے ہونا چاہیے ہمیں ہر حال میں حرام سے بچنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ جو رشوت سے کیا کسی اور حرام طریقے سے پلا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے تو یہ سب تمام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اسی بات کی تنبیم ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں صرف اور صرف حلال رزق کی تلاش میں رہنا چاہیے حلال رزق کھانا چاہیے اور حلال رزق کھانے والے کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے حلال رزق کھانے والے کی زندگیوں میں سکول میسر رہتا ہے حلال رزق کھانے والے کی علاق اس کے تابعے رہتی ہے حلال رزق کھانے والے کو بہت سے اللہ رب العزت مختلف بیماریوں سے بچا دیتا ہے حلال رزق کھانے والے شخص کو کسی بھی مشکلات میں مبتلا نہیں کیا جاتا اللہ رب العزت آئی ہوئی مصیبت یا مشکل اس سے ٹال دیا کرتا ہے لارزہ کھانے والے شخص کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے اس کی عزت کو بلند کر دیا جاتا ہے اس کے رتبے کو مقام کو اس کے علم کو ہر چیز میں اس کو خیر خواہی عطا فرما دی گئی اس لیے ہمیں اللہ شد واقع نہیں چاہیے مولا ہمیں بھی ساری زندگی لارزہ کھانے کی توفیق عطا فرما مولا اپنے نبی کے شد کے ہماری زندگیوں میں اتنی آسانی امیدہ فرما کہ ہم اپنے حلال رزق پر تیرے حلال درودو نے ہمیں حلال طریقے سے رزق دیا ہمیں حلال طریقے سے ہی کھانے کی توفیق عطا فرما اسی میں ہی شکرانے کی قلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرما جہدت دیجئے فکر سکول کی ٹیم کے شات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ